ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے بڑھ رہی ہے سب کی بے سبری بس آ رہے ہیں واسج آدھری دیکھتی آنکھو سنتے کانا اور دھڑکتے دل آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم باریکم السلام حال چال ہیں آپ لوگ کے بلکل بہترین سر ویری نائس کی جیکٹ کیا بات گرمیوں میں اس کلر کی جیکٹ جچتی ہے سر ٹرانس آدمہ ٹھیک کرنا لے لگ رہے ایتی سونی ہو نا جیکٹ بھائی تاں دا لبد ہی نہیں نا نہیں سانو کس تھے لبد ہی سانو ریڈی علا واقف ہی کوئی نہیں سر جہانت میں اس وقت نمبر ون جا رہے ہیں سی بچے گلی کے اندر شٹاپو کھیل رہے ہیں ان کو جا کے رہے ہیں اے کنے کنے اوور دا میچ ہو رہے ہیں باسے بھائی انہیں اپنی شادی تھے فوٹو شوٹ کرایا تھے ایک بھی تصویر سے ہی نہیں آئی ناغرالیں کو کروا لیا بیجے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہرے میمان کو ایک زبردہ سوپر مارڈل اور ایکٹر بھی جناب عمر شہزاد اور ہماری دوسری مہمان وہ بھی کراچی تشریف لائیوی ہیں آل دو ہیں وہ لاہور کی پڑا تھا انہیں لو اور اب کر رہی ہیں ایکٹنگ اور موڈلنگ محترمہ دورے فشاں بیلکم تو دا شو جی آج بڑا ایک گریٹ ڈے ہے سر کہ میرے دونوں ہی فیوریٹ آرٹس ہیں میرے سامنے کیا بات؟ دورے فشاں جی آج ایک شیر میں لایا ہوں آپ دونوں کے لیے کمبائنڈ پرندے ہیں کہ چہچا گئے ہیں بادل ہیں کہ ہڑ بڑا گئے ہیں اور چہرے ہیں کہ مسکرا گئے ہیں کیونکہ آج مذاکرات میں دورے فشاں اور عمر شہزاد آگئے ہیں بھرے فشاں جی لوکی اکھان آل نی ویندے بھرے لوکی اکھان آل نی ویندے ویکھن میو تے حال نی ویندے تے پکھے پنچھی بے جاندے نے چوگ تے وچھے آجال نی ویندے بھرہ بھرہ تم جتنا بھی کہو گی ویٹ کر لوں گا تجھے دیکھ دیکھ کے آہیں بھر لوں گا اگر تم مجھے نہ ملی دورے فشاں میں لاسٹک سے لٹک کے خودکشی کر لوں گا جی عمر کیا حال ہے آپ کے اللہ کے شکریر سر آپ بتائیں کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ سنائیں ماشاءاللہ کرونا کے باوجود فٹنس کا وہی لیول یہ آپ کدھر چھ مہینے جم جاتے رہے ہیں چھ مہینے میں واقعی چار مہینے میں جم نہیں گیا یہ ابھی نہیں گئے اور میں نہیں گیا بالکل اور اس چار مہینے کے ٹائم پر مجھے پیسے نہیں نا دیتے ہیں بھرونہ ایک بہت بڑا چینج لے کر آیا جیسے میں نے اس چار مہینے اپنے اندر پوٹنشل دیکھا کھانا کھانے کا اچھا تو میں نے بہت کھایا یہ ابھی آپ نے چار مہینے بہت کھایا ہے کھایا بہت واقعی کھایا کچھا اٹا کھا جاندے سیڈی کو خلق دیزی مگر اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ یہیں تک پہنچ پائے بلکل جب دوبارہ میں جم گیا اور جب میں ایکسرائز کرنا شروع ہوا تو میں نے کہا میں تو بوڈی وہی پر ہے مجھے خود بھی یقین نہیں آیا پر محنت یہ دیکھے کیسی کمارا ہے دورے فشاہ ایکچری آپ کو کہتے ہیں آپ کو پورا نام لیتے ہیں یا نہیں کوئی میرا پورا نام نہیں لیتا تو کہا کہتے ہیں آپ کو دورے کہتا ہاں کوئی پہتے ہیں آپ کیا چاہیں گی ہم کیا کہیں جو آپ کو پسندkeit نا نہیںbotرہ دورے seiew speed دورے کہلیں آپ کو چلیئے دورے آپ نے شو دیکھا ہوا ہے ہمeration اور کیا خیال ہے اپا شو کے بارے میں ظاہری بات ہے میں اب کیمرا مین کے بارے میں تو پوچھنے سے رہا ہے آپ نے کسی کو بتایا تھا آنے سے پہلے نہیں میں نے اپنے اببا کو بتایا تھا میں نے دورے فشاں کے بارے میں بات کہوں ہوں اس کو میں نے یہ ایسے اٹھایا میں نے ان کے گھر میں شوٹ کیا ہمارا ایک ڈراما تھا دبل سواری تو ان کے ہام شوٹ کیا کرتے تھے تو یہ بالکل چھوٹی جیسی ہوتی تھی تو میں اس کو اٹھاتا تھا پانی لے کے آتی تھی کھانا لے کے آتی تھی تو آج اچانک میں نے اس کو دیکھا ہے تو یہ دیکھیں میر تمہیں دو سال بڑی اگر ویسے یہ کیا سہی کہہ رہے ہیں اببا ہوزر ڈریکٹر اف پی ٹی ٹائمز اچھا تو آپ کو یاد ہے یہ واقعہ جو بتا رہے ہیں یا نہیں بہت اچھی طرح یاد ہے تو یعنی کہ آپ تو بچپن ہی سے دیکھ رہی ہیں ایکٹرز اور کافی زیادہ خاکر صاحب جدہ انہوں نے کارجان دے سنہوں نے بہلے بچے اٹھان دے سن مجھے یہ بتائیں کہ کانون آپ نے پڑا ہوا ہے تو یہ کانون آپ نے اگر ایکٹن ہی کرنی تھی کیوں پڑا نہیں مجھے ایکٹن نہیں کرنی تھی نہیں کرنی تھی میں بچپن سے کیونکہ دیکھتی آئی تھی تو مجھے کوئی اس چیز میں چام لگتا ہی نہیں تھا لیکن کیونکہ میں بہت تھیٹر کرتی تھی سکول میں اور کالج میں اور میں ہمیشہ سے لائر ہی بننا چاہتی تھی تو مجھے ارد بھی کیا اور اببا also wanted me to do a degree before you know doing anything else تو جب میں نے یہ دگری کی اور اس کے بعد ایک سال جو میں نے کام کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں لائر نہیں بنتا لائر آپ نے ایک سال کوشش کی بننے کی میں نے پڑی بہت اور اس کے بعد کیونکہ تھیٹر بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی پریکٹس کے ساتھ ساتھ تو پھر I thought it's better if I do what I always wanted think wanted to do so I am here and is this now what you want to do yes the first time I faced the camera I was like this is it really this was my calling کیا فیلنگ ہوئی تھی پہلی دفعہ کیمرا فیس کر کے I was just telling him abhi کہ جب میں نے پہلی دفعہ which is like ایک سال پہلے ڈراما شوٹ ہوا تھا اور پہلی دفعہ جب وہ ایکشن ہوا تھا I thought میں بہت کنفیوز ہو جاؤں گی مجھ سے بولی نہیں جائیں گی لائنس but I was into the character and بس وہ میں نے جب play کیا I was like اب میں نے یہی کرنا ہے ویسے آپ کا جو پہلا ڈراما I think بھڑاس نہیں میرا پہلا ڈراما دل رباد ہے آجی جینا تھا پہلا ڈراما کیتا دوسرے ڈراما چنانا تھا بھڑاس کر دی اور آپ کا ڈراما چل رہا ہے بھڑاس ان کے ساتھ جس میں نہیں چل رہا ابھی چلنا ہے نہیں ابھی مطلب on air نہیں ہوا آجی تے آپ جو آج کل کے جو ینگ سیز ہیں نا سب کچھ دکھائیتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو لگتا ہے وہ ابھی چل رہا ہے اچھا بننے تو دیا کرو پہلی ہی تمہیں بالکل I agree I am very old school in these things میں نہیں چاہتی پکٹرز لگیں ہاں نہیں ہم بسے as compared to other ڈراما ہماری تو بہت کم ہے مگر انتحسینہ دیکھو میرے جیسے بندے کو اگر پاس چل کے confusion ہو گئی تو مطلب چھوڑ دو کہ جو باقی بلوگرز اور وہ کیا کرتے ہوں گے جن کی نگائیں آپ کے اوپر ہوتی ہیں but I think it's social media کا زمانہ so you know that social media کا زمانہ ضرور ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو چیز ابھی بن رہی ہے اس کی پہلے ہی آپ بابل میں سے ہوا نکال دے لیتے ہیں I agree it kills the charm so یہ یہاں میں بھول جاتے ہیں but anyway مجھے ہی بتائیں کہ آپ کے mashallah ڈرامے کے اندر یہ ہیرو آ رہے ہیں تو آپ کی کہیں آتے خراب تو نہیں ہو جائیں گی آگے والے ڈراموں کے لیے نہیں نہیں کیونکہ آپ کو یہ بتا دے کہ ہر ڈرامے میں ہمارے پر ایسا ہیرو نہیں ہوتا ایٹا لنبا ہیرو ساتھ کو نہیں ہوتا نہیں یہ درام لنبا بھی نہیں اور اتنا فٹ بھی نہیں ہوتا اور اتنا خوش شکل ہیرو آم ہیرو جو ہوں پاکستانی چیروں کے آپ کو عادت رہنی چاہیے نہیں نہیں جب میں نے پہلی تفہہ ان کے ساتھ پہلا دن تھا شوٹ کا تو میں جب پتا کر کے آئی تھی کون ہے ہیرو کیا پتا کیا تھا آپ نے کون ہے گوبی ہی کیا تھا تو آئے وز لگ اس کے ساتھ تو گھاس پوس کھانی پڑے گی مجھے اور میں لہور سے ہوں تو اور اٹوزار فرس ڈے اور میں لانچ آیا اور میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی مجھے تو یہ بھی نہیں کھائیں گے کہیں گے کیا ہے اور انہوں نے چاول بھی ڈالے دال بھی ڈالی کورما بھی ڈالا نان بھی ڈالا پانچ مٹھائے کے پیس بھی کھائے تو مجھے ہوا یہ مگر آپ نے ان کے ستھوکے میں نہیں آنا یہ صرف دکھانے کے لئے کرتے ہیں یہ ہاں یہ مجھے پتہ شاید ہے یہ صرف آگے سے نا ہم جیسے لوگوں کا دل خراب کرنے کے لئے کہ میں تو سب کھا رہا ہوتا ہوں وہ جو پیچھے سے کھا رہتے ہیں وہ کسی کو نہیں بتاتے یہ چھپ چھپ کے جو جم میں چھے چھے گھنٹے لگاتے ہیں جم میں چھے چھے گھنٹے لگاتے ہیں جم میں ایسے جاتی ہیں جم آپ کو لگ رہے ہی ملیا میں جم جاتی ہوں نہیں مگر کوئی انہوں نے آپ کو انفلنس نہیں کیا نہیں سارٹ کیا ہے بالکل I think we have just started a week before کیونکہ quarantine میں میں نے بھی چھے ساتھ کلو گین کر لیا تے ہیں کہ میں تو کھانے کی بہت شکہین ہوں but I think جیسا یہ جم کرتے ہیں ویسا تو کوئی نہیں کر سکتا I doubt اور ویسے بھی اتنے گوڈ لکنگ آپ کو ہیرو بھی نہیں ملیں گے ہر بار اللہ کیا نہیں آپ کو لگتے یہ نہیں بہت اور گوڈ لکنگ ہیروز ہیں جیسا کہ بہت گوڈ لکنگ ہیروز ایسے سے بہت گوڈ لکنگ بتائیں جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گے I would love to work with all of them ہمارے پرانے ہمائیوں بھائی is so good looking is he not بتائیں ہمائیوں بھائی اچھا ہمائیوں صحیح دیکھ ہو گئے we have many good looking Bilal Abbas is very good looking Bilal Abbas احادر زمیر is very good looking and with good looks there are good actors too تو یہ یعنی کہ تین لوگ آپ نے مارک کی ہوئے ہیں اس کے بعد اب یہ ہیں جو خوششکل جو ہیں نہیں جو اچھا acting کرے گا جب اچھی script آئے گی میں وہ کرے گا Bilal Abbas ہمائیوں صحیح اور آدر زمیر یہ تین good looking لڑکیں ہیں تو جو باقی کے کام کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا وہ تب بھی بہت اچھے ہیں وہ اچھے ایکٹر بھی good looks اور plus acting دونوں انہوں چاہیے یہ دونوں آپ کے اندر ان کو ملی ہیں ملی نہیں اوکے he is good looking but he is a very good actor جتنے اچھے ایکٹر ہیں اتنے good looking نہیں ہے آپ نے کہا he is good looking but he is a very good actor تو یعنی کہ very آپ نے good looking بھی نہیں ڈالا تھا جنیدر کا انہوں نے برا نینہ کہنے انہیں جان نہیں چھڑنی ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اتنا یعنی کہ statement change کروا دی آپ نے statement change نہیں کروا دی انہوں نے آتے ساتھ پہلے اس پہ ہی ابھی بات کر دی دیکھیں لڑکی کا confidence سال میں کدھر پہنچ گئے اور ساڑھے پروگرام جو آگے کڑیاں ساچ بول دیا نے ساچ بولیں گی ہم کو کون اچھے لگتے وہ بتائیں گی ہم نے بتا تو دیئے تین لوگ آپ کو ہمہیوں سعید اہد رضا میر اور بلال عباس ہمہیوں سعید اہد رضا میر بلال عباس یہ کس حادثے کے بعد کے تین بتائیں آپ آپ کو سمجھ آتی ان کی باتیں جی آتی ہے پنجابی آتی ان کو کیوں میں پنجاب سے ہمجھ آتی ہے ان کو تو آتی ہوگی آپ کو شاید ان کو بلکل نہیں آتی آگیا نا اس شو پہ تو آپ کو بھی اپسائٹ ہو چکا ہوئے یعنی کہ آپ نے بھی انٹرنہ لگوا لیا جس میں سنگل آتی ہیں وہ آپ کھول کے کر سکتے ہیں نہیں نہیں سمجھ آ جاتی ہے باقی آپ کے ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے بولنے کی پنجابی سر میری بڑی فنی قسم کی پنجابی ہے کیسی ذرا بولیں اہرے نہیں بولیں تو صحیح ہمی چل پچھے ذرا کی آل ہے کیسے بھائی کیوں تو اسی دوائی لائے گا دے نہیں اب اس کے آگی کیا یہ نہیں پتا ملی تو مجھے بتائیں آپ کیا ایکٹنگ کے اندر ہلپ کرتے ہیں بہت اچھا اچھا یہ ان کی ایک اچھی بات ہے جو کہ I would want to say on record he is one of the only actors میں نے اتنے لوگ کے ساتھ کام نہیں کیا بٹ لوگ اپنا کر آکے سولو کے لئے کھڑے نہیں ہوتے most of the actors he stayed with me in my entire سولو پس اتنے لمبے لمبے فکرے تھے اور میری اردو تھوڑی پیدا بڑی عجیب بات آپ کر رہی ہیں جب میں نے ان کے ساتھ ایکٹنگ کی تو اس وقت تو یہ نہیں یہ فسیلٹی دیتے تھے مجھے لگ رہا تھا ان کی بات ختم ہوگی اور آپ بولیں گے میں بالکل اگری گرتا ہوں نہیں میں کیوں اگری گرتا ہوں مگر یہ بیسے صرف ان کے لئے یا وہاں کھڑے رہتے ہیں ہمارے سیٹ پر تو ہمارے باری تو آپ ایک عجیب سا سیسٹرن چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے بہت زیادہ اسٹریک ڈائیٹ پر بھی تو تھا یہ اب ہمارے باری بہانے نکل آئے ہیں آپ کے گلاب یا من کھا رہے ہوتے ہیں تو بیسے ان کے کیوں سامنے کھڑے رہتے ہیں سیر سین کچھ اس طرح کے ہیں کیونکہ ہمارا مجھے یاد ہے کیا ان کے کس طرح کے سین ہیں نہیں ہمارا جب پہلا سین تھا وہ بھی بڑا بالکل میٹس سے انہوں نے وہ سین پکڑا دیا تھا اور بہت لاؤڈ آ رہی تھے اس سین میں یہ اچھا یہ سین ہمارے ساتھ تو نہیں تھا ہمارے ساتھ اسی اٹھے پیارے بھی تھے نہیں نا ہاں یہی شاید ہو سکتا یہ بجائے میں نے بہت پیارے ہیں اب یہ بڑی مشکل نہ کرونا کڑھے وہ بہت پیارے ہیں